ہیلو گائز میں ہم فادس کا مرافع صبح دیکھنے ڈیکنون یوٹیوب چینل تو آج اس ویڈیو جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے کہ ہم کس طرح سے وای فائی راوٹر کا فارمویر اپگریڈ کرسکتے ہیں یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وای فائی جو ہم وای فائی یوز کرتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یعنی راوٹر سے سینگل آنا ڈروپ ہو جاتے ہیں یا ہمارے ممبائل میں جو ہے وہ ڈسپنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ہم بار بار ممبائل کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ ری اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کا نیٹرک جو ہے اس ٹیبل نہیں رہ پاتا تو آج کی سٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو آہ صحیح کر سکتے ہیں یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی کنڈیشن ہو راوٹر کی تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آہ نیو لینے کو پریفر کرتے ہیں تو میں انہیں سیجیسٹ کروں گا کہ آپ نیو لینے سے پہلے ایک دفعہ یہ میتھر جو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ اس میتھر کو ایک دفعہ یوز کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو آہ چیک کریں می بھی آپ کا یہ میتھر جو ہے وہ آپ کام کر جائیں تو چلتے ہیں اب اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر جی تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم جاتے ہیں سب سے پہلے گوگل پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم اپنے راوٹر کو اوپن کر لیتے ہیں میں اس کے اوپر اولیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا کہ کس طرح سے اپنے راوٹر کو ایکسس کر سکتے ہیں یا اس کا ایسے ایڈی نیم اور اس کا پاسورو گرہ چینج کر سکتے ہیں یا میں کلٹرو گرہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیوز کا لنک میں آپ کو دیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کے ان ویڈیوز کو واش کر سکتے ہیں اور اس پر ایسیلی ایکسس کر سکتے ہیں تو یہاں سے اپنے راوٹر کو لوگن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں راوٹر کو لوگن کرتا ہوں تو میرے پاس یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یعنی یہ فرسٹ پر جا جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پر سٹیٹس لکھا ہے سٹیٹس کے نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں لکھا ہوا ہے ہارڈوئر ورزن ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کا ورزن ہے آپ اس کو یہاں سے کوپی کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ گوگل پر جائیں یہاں پر جاو کر آپ نے جو کوپی کیا اسے آپ پیسٹ کر دیں جیسے آپ پیسٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو سب سے پہلا لنک آئے گا آپ اسے اوپن کر لیں ٹھیک ہے اوپن کریں یہاں میں آپ کو ایک چیز کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہو ہے وی فائف وی فائف کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو راؤٹر ہے یہ اس کا ورزن ٹھیک ہے تو ہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کی جگہ وی فائف کی جگہ وی سکس وی سیون یا ایک سیٹ پر جو بھی اس سے اپڈیٹ ورزن بھی ہوگا اگر آپ اس کو انسٹال کریں گے یا اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا اس پہ ایرر آ جائے گا یہاں وہ نوٹ ایکسیپٹیبل ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ہمارا یہ پیج کھل چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ فور جو بھی ہمارا ورزن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایرو آ رہا ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے آ چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں نیچے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ہم اس کے پر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم اس کے قلک کرتے ہیں یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں انہا پر آپ کافی سارے اپشن آ چکے ہیں ڈاؤنلوڈ کے تو یہاں پر آپ آپ میکنک شئر کہ سب سے جوgiliٹسٹ پور »دا« ہوگا آپ کو ہی download کریں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے آپ یہاں پر یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو دار سترہ میں جون کے مہینے میں آٹھ ساری کو ریلیز ہوا تھا اور جو کا سب سے اپ ڈیٹڈ ہے وہ دو دار سترہ میں دسمبر اکیس دسمبر کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا تھا ورسن ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائل یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیوں کہہ کرتے ہیں ہم یہاں سے ہم اس پھائل کو ایکجڑ تک لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائل ایکجڑٹ ہو jail چکی ہے میں یہاں پر آپ کو Sppoque ان کر دکھا سکتا ہوں یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماری دوسنی کیم فائل آ چکی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بن فائل جو ہے یہ ہماری Poundware کی اپگریڈ کی فائل ہوگی ہےbirth mombear کیفائل ہوں اب ہم دوبارہ سب میں راوٹر میں آ چکے ہیں تو یہاں پر ہم نیچہ جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو آپشن either way اس پر دیکھیں آپ کو یہاں پر museumええ اپنشیں نظر آئے گا ہم اس پر کلک کرتے ہیں کلک کر کے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر VMware4 کامپھرrament اپنش نظر آجائے گا ہم اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر چوز فائل پر کلک کرключ ان کے مطال کے اور وہ جو بھی ہم نے یہاں پر فائل ڈاؤنلlict کیا ہم اس پر کلک کر کر اسے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کر کے اور اب ہم یہاں پہ کر دیں گے اس کو اپگریٹ تو یہاں پہ میں آپ ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ آہ کچھ ٹائم لے گا اور جس میں جتنی دین میں یہ پروسس ہو رہا ہو گا تب تک آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ آف ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو ٹنشن نہیں لینی کیونکہ آہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ جیسے ہی اپنا اب اب اس کا جیسے ہی پروسس کمپلیٹ ہوگا یہ دوبارہ سے جو آپ انٹرنیٹ کنیکشن ریسٹور نہیں پڑے گا تو یہاں پہ آپ ویڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جیسے ہی آہ پروسس ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے جی تو فائنلی آپ یہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا جو فرمویر ہے وہ اپریٹ ہو چکا ہے اب تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اور پیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہے ہیں تینکیو